بسم اللہ الرحیم اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نئی نئی روایات بھی قائم ہو رہی ہیں جیسا کہ ہم نے آج دیکھا کہ جو بھٹو پھانسی کیس تھا اس کے خلاف صدارتی ریفرنس جو سابق صدر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ دیا تھا اس پر آج سپریم کورٹ کی جانب سے رائے سامنے آئی اور اس رائے کو بڑا اہم قرار دیا جارہا ہے بلکہ تاریخی قرار دیا جارہا ہے یہ تاریخی کیوں ہے یہ کیوں ڈیلے ہوا اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو فارم فورٹی فائیو کل اپلوڈ ہوئے اس کے بعد ایک ہنگامہ سا باپائے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پھل ڈاٹ کی جانب سے بھی ایک ریپورٹ سامنے آگئی ہے اس ریپورٹ میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اہم جو ایک اور بات آپ کو بتانی ہے اس پروگرام میں وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب سے مجیب و رحمان شامی صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے تو یہ پروگرام اینڈ تک ضرور دیکھ حقیقت میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس پروگرام میں کیا ڈسکس ہوا کیا باتیں ہوئی ہیں شامی صاحب کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے عزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا یہ غالب کا شیر ہے نا جی تو آپ کو یعنی کوئی بے موقع شیر لگ رہا ہے مجھے سب کیوں سب دیکھیں بوٹر صاحب جو ہیں ان پر قتل کا مقدمہ چلا صحیح ایک بندہ قتل ہوا نواب محمد احمد خان قصوری جو کہ احمد عزا قصوری جو ان کی اہمینے تھے ان کے والد تھے نشانہ احمد عزا قصوری تھے مگر ساتھ بیٹھے گئے ان کے والد جو تے گولی ان کو لگ گئی اب یہ ایک طویل کہانی ہے اچھا انہوں نے اسی وقت ایف آئی آئر درج کرا دی وزیر آزم پر جو دلفکارلی بھٹو تھے وہ ایف آئی آئر سربا مہر کر دی گئی پھر اس کے اوپر ایک جسٹس شفیر رحمان کا یک رکنی ٹرگونل بنایا گیا صحیح جس کو اس کی تحقیق کرنی تھی اس نے اپنی ایک ریپورٹ پیش کی جو پیش نہیں کی پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ چلا نہیں بھٹو صاحب کے دور میں ریپورٹ منزر آم پر بھی نہیں آئی تو بات یہ ہے کہ اگر اسی وقت مقدمہ چل جاتا اس کو نفٹا دیے جاتا پسہ لگ جاتا لیکن وہ کیونکہ ایف آئی آر موجود تھی جب مارش اللہ لگا تو اب احمد و قصوری صاحب سرگرم ہو گئے اور وہ قتل کا کیس چلا اب وہ قتل کے مقدمے میں آہ یعنی لہور آئی کورٹ میں پہلے سمات ہوئی پانچ ججوں نے اس کی سمات کی بالکل والوی مشتاق صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیشن کورٹ اس مقدمے کو پہلے سنتی اس کو نہیں سنا یہ ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو گیا پانچ جج جسٹس مشتاق حسین جس کے سر براتے چیف جسٹس اب انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا بڑے سخص ریمارکس بھی دیئے اٹھارہ مارچ کمپلسف لائر کا ان کو تانہ دیا یعنی ایک جبلی طور پر جھوٹے ہیں اب وہ مقدمہ چلا اس کے بعد پھر اپیل ہوئی سپریم کورٹ میں پھر چیف جسٹس انوارو الحق کے ذریعے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کو سنا صحیح اور اس سات ججوں پہ مشتمل تھا چار تین سے چار تین سے فیصلہ ہو ایک جج جو تھے وہ اڈھاک تھے نسیم حسن شاہ چار ججوں نے کہا کہ یہ درست ہے یہ اس کے جرم کا ارتقاب کیا ہے تین نے کہا نہیں کیا صحیح چار نے کہا فانسی دینی چاہیے تین نے کہا کہ بری کر دینا چاہیے لیکن پھر وہ اپیل ہوئی اس کی صدر کے پاس آہ رحم کی اپیل رحم کی اپیل کہہ لے اور وہ رحم کی سپریم کورٹ کے پاس بھی اپیل ہوئی نظر سانی کی اچھا تو اس نے مسترد کر دی رحم کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی اور بھٹس آپ کو فانسی لٹکا دیا گیا اب معاملہ یہ ہے کہ ایک قتل ہوا اور قتل بھی کیا ایس 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 ایف کے لوگوں نے جو سرکاری اہلکار تھے اور ان کے پاس سرکاری اصلہ تھا اسی سے ان کو قتل کیا گیا اب احمد دا قطوری کا کہنا تھا کہ وہ ان کی ان کی جو مخاصمت تھے وہ نالہ تھے بھٹس صاحب ان سے اور ان کے درپہ تھے صحیح برحال اب یہ جو مقدمہ چلا میں اسے بھٹس صاحب کو فانسی ہوئی اگر مارشاللہ نہ لگتا ملک میں تو نہ یہ مقدمہ اس طریقے سے چلتا نہ ان کو فانسی کی سزا ہوتی تو ضیاللک صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں یہ نہیں اگر وہ تفتیش کون کرتا وہ پیروی کون کرتا وہ گواہ کون کٹھے کرتا کوئی نہ کٹا تو اب بات یہ ہے کہ وہ مقدمہ کھلے عام چلا ہے کہنی کو خفیہ مقدمہ نہیں تھا پہلے سر شاید اوپن تھا بعد میں آخری اوپن ٹرائل تھا اچھا اور اس میں یعنی جو ورڈکٹ ہے اس کا وہ سیکڑا صفات کا ہے اور جیف جسرس انوارلحق سے جب بھی میں نے بات کی اور اس بارے میں انہوں نے کہا آپ مقدمہ کا فیصلہ پڑے اچھا جو ہیں اپنے فیصلے سے بولتے ہیں خود نہیں بولتے انہوں نے انکار کیا تفسرہ کرنے مرہوم اب سب اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں وہ محول بدل چکا ہے وہ حالات بدل چکے ہیں اب سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ان کو جو فیر ٹرائل ہے وہ نہیں ملا اس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہمہ جو ان کے فنڈیمنٹل رائٹس تھے ہمہ ان کی پاسداری نہیں ہوئی ہمہ اب یہ تو ایک جب یہ مختصر فیصلہ سرایا ہے اور رائے اس کو کہیں گے نا صاحب جب ایک ایک رائے دی ہے ہمہ جب پات سوال کیے گئے تھے ان کے جو فیصلہ تو ختم نہیں کر سکتے تھے نا ہمہ اب یہ رائے تو انہوں نے دے دی صحیح باغ بام بھی خوش رہے رازی رہے سیاد بھی صحیح بلاور بھٹر زرداری بھی خوش ہو گئے ہمہ پیپس پارٹی کے لوگ بھی خوش ہو گئے آپ دیدہ بھی ہوئے ہمہ دارے ان کے نانہ تھے ہمہ اور جو ان کے مخالف تھے ہمہ جو اب کام رہ گئے ہیں ہمہ ان کی ان کے لیے بھی کوئی زبان بند ہو گئی ہمہ بات یہ ہے کہ جب فیصلہ آئے گا تفصیل سے ہمہ پھر اس پر غور ہوگا اچھا پھر اس پر رائے دیں گے کہ کیا نقطہ ہے کیا بات ہے جو سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے لیکن چکے ہوں آپ بنیادی حقوق کی بات کیا کریں گے ہمہ اور پھر دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے سبق ہمہ بھٹو صاحب کو جب فانسی لگی ہے ہمہ ان کے مخالف جو تھے اپوزیشن رینما ان میں سے کسی نے ان کے تازیت کا ایک لفظ نہیں کہا ان کی اچھا کوئی حرف تازیت ادا نہیں کیا رضا صلح خان نے کوئی گول مول سا بات کی ہمہ لیکن وہ بھی ایک جو ان کے ہمیوں کا پریشر تھا دوبگ گئے اس کے بعد اچھا یعنی اتنی پولرائزیشن ہو چکی تھی اس وقت ہمہ بھٹو صاحب سے اتنی شقایات تھی ہمہ اور اپوزیشن کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہوئی تھی ہمہ اور اتنی اور کیا اس کی تفصیل میں بیان کروں آپ کو ہمہ اور کتنے یعنی کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں کتنوں پہ مقدمے چلے ہیں کتنے قتل ہوئے ہیں یہ تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک باب ہے نا بہرحال اب اب جب اتنی ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں آپ تو جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی مہارش اللہ لگا ہمہ تو جو ان کے مخالف تھے انہوں وہ پی اینے والے ان کو دانگ جاتا ہے یہ مولویوں کا مولوی بڑی تعداد میں اس میں ہیں اور وہ ہلوہ کھاتے ہیں یہ ہلوہ کھو رہے ہیں اچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہلوہ کھو رہے ہیں انہوں نے اتنا ہلوہ پکایا اتنا ہلوہ پکایا دیکھے چڑھی پورے بلک میں سوجی ختم ہو گئی چینی ختم ہو گئی گھی نہیں مل رہا تھا باداروں میں اتنا ہلوہ بن رہا تھا اتنی مصورت کا آزار کیا گیا تو آج کی جو سیاست ہے نا اب وہ بھٹو صاحب کو آپ اگزانوریٹ کر دیں یا ان کو کہیں عمر قید کی صدا ملنی چاہیے تھی کیونکہ ان کو قید کی صدا اور ان کو فاسی نہیں لگانا چاہیے تھا جو کچھ بھی کہیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی اور ایک دوسرے کے پیاسے خون کے کیوں ہوئے سیاستدان یہ آج بھی یہی صورتحال ہے ایک طرف عمران خان ہیں دوسری طرف ان کے مخالف ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے خوخار نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سبق حاصل کریں بلکل سر فائدہ کیا اگر ایک دوسرے کو جینے دیں اس وقت تو مارشلہ آ گیا لمبا مارشلہ لگا ہم سوقوت دھاکا کے بعد کہتے تھے اب اس ملک میں کبھی مارشلہ نہیں لگے گا آٹھ سال مارشلہ نافذ رہا الیکشن کی آپ ایک نام آپ نے یاد نہیں رہا کسی کو اور بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ چلا اور پھر ان کے مخالف جو تھے مارشلہ اسکر خان وہ ہاؤس آریسٹ ہوئے کموبیس پانچ سال تحریک استقلال ہاں جی اور ان کی جو پی اینے تھی وہ بھی چتر بچتر ہو گئی تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سبق تو حاصل کرنا ہے نا تاریخ سے یہ حاصل نہیں کرتے ہم تاریخ کو درست لیکن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاریخ کو درست کر رہے ہیں اپنے آپ کو درست نہیں کرتے آج ہماری عدالتوں کا امتحان ہے وہ آج کے فیصلے کریں آج جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں کل کو درست نہ کرنے پڑے ہیں وہ فیصلے ماضی کو درست کرنے تو ہوتا رہے گا ماضی آج تو درست کریں ہم بھئی اب یہ جو آپ کے الزامات لگ رہے ہیں دھاندلی کے ہم ان کی سماعت تو کریں ہم وہ مقدمے تو فیصلہ کریں ہم وہاں دودھ تو دودھ اور پانی کا پانی تو کریں ایگزیکلی ماضی کو فرو رہے ہیں اور ماضی میں بھی اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم تو ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ ہے ہم وہ قرارداد پاس کریں اچھا اور بھٹو صاحب کو ایگزونریٹ کر دیں جب ان کی رائے آتی ہے سپریم کورٹ کی ہم تو پھر اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے ہم تو عدالت جو ہے بہرحال مجھے بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی ایک اس ملک کے بڑے نامی گرامی سپوت تھے ہم کاش اپوزیشن کو برداشت کر لیتے ہم کاش یہ اس طرح جھگڑا نہ ہوتا ہم کاش مجیب اور بھٹو ایک دوسرے کے مقابل نہ آتے کاش ڈاکا میں ملٹری ایکشن نہ ہوتا کاش ملک نہ ٹوٹتا کاش اپوزیشن ایک تہتر کا دستور اپوزیشن نے مل کے بنایا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد کیوں ہوئے خون کے پیسے کاش ایسا نہ ہوتا کتنے کاش ہیں جو لگانے پڑیں گے آپ کو کوئنٹ یہ آیا کہ ذاتی اناد جو ہے یا دشمنی ہے اس سے اشتناب وہ نہ پیدا کریں ہاں اب عمران خان صاحب ان کی حکومت دیکھیں ان کے مخالفوں کو دیکھیں پھر ان کے مخالفوں کی حکومت دیکھیں پھر ان کو دیکھیں کیا کیا درگت بن رہی ہے پہلے ان کی بنی پھر اب ان کی بن رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور کیا جیل میں ہیں اور مقدمہ کے طرح ہے بھئی ان کا عدد عدد پوری کی کی نہیں کی باعث شرم ہے ان کی اہلیہ کو سزا دے دی گئی اس میں کل کو یہ بھی فیصلے پھر درست ہوں گے تاریخ اسلام میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا کہ عدد پر اس طرح سزا دی گئی ہو عدد پوری نہیں ہوگی نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آج اب یہ تو فیصل اب ان فیصلوں کو تو درست کر لیں حال کے آج کے یہ اپیل میں جائیں گے درست ہوں گے انشاءاللہ تو ماضی ماضی درست کرنے والو حال کی فکر کرو اور آج آج میں جنب میلا چودی پرویز علیہ صاحب سے آپ نے کہا ان کا ذکر کیا سر پتہ نہیں کہ میں نے کیا کر دیا نہیں سر کوئی میں نے کوئی سلوک سننا جائے دیکھئے چودی پرویز علیہ صاحب آجتے اتصاب عدالت میں رول پنڈی میں قائد ہے قائد ہے اڈیانہ جیل میں عمران خان صاحب کا نمبر آٹھ سا چار ہے ان کا آٹھ سا چھے ہے وہ قائدی نمبر آٹھ سا چھے قریب ہے بہت دیکھئے یہاں آئے پہلے انٹی کرپشن کی عدالت پھر اتصاب عدالت پھر پتہ نہیں کوئی اور عدالت اب ایک ایک عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں ان کے ان کے وکیل موجود ہیں ان کے گھر والے موجود ہیں ان کی خواتین موجود ہیں ہماری بہن پیاری جو ہے قیسرا موجود ہیں ان کی بہن سمیرہ موجود ہیں ان کے پوتے موجود ہیں عثمان انہوں نے کیا کلام اقبال سنایا چھوٹے بچے اچھا ہاں ایچیسن کالیج میں پڑھتے ہیں اور کلام اقبال سنایا اکبال کیا بات یہ ہے کہ اب عدالت میں تو جا کے ہم مل سکتے ہیں نا روک نہیں سکتا کیا گفتگو کیا ہوئی گفتگو کیا ہو نہیں تھی بہت گفتگو جو ڈٹے ہوئے وہ اصل بات یہ نا ایکسرسائز کر رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں اچھا صحت بھی بہتر رہی مجھے تو ان کی اچھا لیکن اپنے جگہ پہ قائم ہے اب وہ جو ان کی خواتین آئی وی تھی ان کے جو ہامی آئے تو محمد خان بھٹی بھی آئے ہوئے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے کوئی ریکوری کرائی ہے کہتے ہیں کوئی تین کروڑ روپیا ریکور کر دی ہیں انہیں کہ ایک آنے کی نہیں کرائی اچھا سب ایک اپراپے گھنڈا ہے اور بھائی وہ ہوئے اب وہ خواتین جو تھی نا وہ سمیرا جو ہیں آہ دھورل آئی جی اور وہ جو آپ کی آہ کیسرا ان کے پاس فارم فورٹی فائی پڑے ہو اچھا یہ دیکھئے ان میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے ان میں تصریح ہوئی ہے پھر ان کا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو آئے ہیں کل سر دیکھے نا ہاں اس کو دیکھئے ہاں وہ چیخ رہی تھی نتائج تسلیم کرنے سے انکاری تھی اور جس طرح وہاں گجرات کی شکایت جو پیدا ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہی تھی اچھا تو وہ بعد ہمیں پی این اے کی مومنٹ یاد آ رہی تھی کیسرا دھورل آئی اس وقت بعد آئی جلوس لیڈ کرتی تھی بھٹو دور میں اچھا ہاں جی اس کی یاد آئی اس وقت کی اس وقت جوان تھی ماشاءاللہ اور خواتین جو تھی نکلیں گھروں سے لیکن آج بھی وہی صحوبت برداشت کرتے ہیں ودودی صاحب کی بیگم اور میتوحل عمد کی بیگم اور دوسری بیگمات مردہ وہ بھی نکلیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کی یاد آئی پی این اے کی مومنٹ کی اور آج کی باتیں ہوتی رہیں اچھا یہ یہ معاملہ بھئی آج جو انصاف کریں یہ لوگوں کو گرفتار کر کے رکھنا اور اب بھول جانا بھئی مقدمے چلائے شوق پورا کریں گرفتار کرنے میں کیا فائدہ ہے تو بات یہ ہے شاید وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کر دیتے ہٹ جاتے موقع سے نہیں میں کہوں اگر کر دیتے تو شاید آج باہر ہو چودی خانہ تو خود دو چکروں میں بٹھ گیا اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے لیکن اب وہ جو پوتا تھا ان کا عثمان زہور علائی اس سے اپنا عثمان زہور علائی صحیح پوتا جو ہے انہوں نے بسا ہے نا چودی زہور علائی سے نسبت جوڑی انہوں نے اپنے کیونکہ ریزسٹنس کی سیاستی چودی زہور علائی اس کی براست کے دعوے دار ہیں وہ اس وجہ سے بات یہ بھائی بٹھو زرداری کی طرح ہمیں دیکھئے چودی زہور علائی جو ہیں بٹھو دور میں کتنے سال قید میں رہے کاروبار تباہ ہو گئے اور پھر کیا ہوا پھر وہ نکلے جیل سے اور پھر آب اتاپ سے زندہ ہے تاریخ بات یہ ہے ہم کب ان چکروں سے نکلیں گے اب یہ قیدی نمبر آٹھ سو چھے جو ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار اب اس سے ملاقات نہیں ہوتی وہاں کی اب یہ بھی دیکھیں ہم تو ہم تو جیل میں ایک زمانے میں جو جیل میں ہوتے تھے نا وہ مل لیا کرتے تھے اب یہ بھی پابندی ہے جو چیزیں انگریزوں کو نہیں سوجی ہم وہ اپنے تجربہ کر رہے ہیں اپنے ہاں تو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہو یا آٹھ سو چھے ہو یہ جو سیاست ہے نا اس کو سیاست کے طریقے سکھے لے انہوں نے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اپنی اس کا وہ اعتراف کریں میں یہ نہیں کہتا ان سے غلطیاں نہیں ہوئیں اور جو آج دوسرے کر رہے ہیں ان کے مخالف وہ ان کا اعتراف کریں اور ابھی تو اب جائزہ لینا یہ مقدمات جو ہیں یہ عورت کے قید ہیں بھئی جو مقدمے ہیں جائزہ تو لینا آج تو امران خان صاحب کا بیان بھی آیا ہے جی سر کہ میں کور کمانڈرز اس کی جو کانفرنس کے ریزولوشن ہے اس کی تائید کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہا تحقیق تو کریں نا جو ذمہ دار ہیں ان تک تو پہنچیں پھر جو لوگ خامخواہ پکڑے گئے ہیں اب ایک شاک کی بنیاد پر ان کو ترہا کریں بات یہ ہے ہماری عورتیں ہماری بی بیاں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے جو شاک کی بنیاد پر قائم پکڑے گئے ہیں یار ان پہ ان پہ تو دیکھیں نا آخر مقدمہ چلائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کوئی یار کوئی کہیں سے پکڑ کے تر لائے ہوئے ہمارے اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں نا ایکزیکلی خلطیاں درست ہونے کی ہم نے وہ ہلکہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اپنوں کے لیے نرم ہو جائیں اور دشمنوں کے لیے فولاد ہوں ہم اپنے لیے فولاد بنے ہوئے ہیں اپنوں کے لیے اور دشمنوں پر یعنی ملائم ہو رہے ہیں ریشم بن رہے ہیں دیکھیں بہت سا کام کرنے کا ہے نا سر ابھی یہ الیکشن فورٹی فائیو فورٹی فائیو سر وہ کہتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ آیا وہ پھر اتار لیا ہے نہیں سر اتارا نہیں ہے اتارا نہیں ہے وہ سرور ڈاؤن ہے ان کا تو وقار سید ہمارے ساتھ ہیں جو زائے سی بادہ ریپورٹنگ یہ کرتے ہیں وقار یہ کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے کل ہم دیکھ رہے تھے وہ وائٹو جو ہے سنائے کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے وائٹو جو ہیں انک ریموور وہ بھیجے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کو توفے میں اس سے کر لیا کریں ریموو کرنا ہے تو یہ جی بہت شکریہ شامی صاحب لیکن یہ جو فارم فورٹی فائیو ہے یہ تو پہلی بات جی کے الیکشن ایک کے مطابق آپ کو پولنگ ڈے کے بعد چودہ دن کے اندر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے کل یہ اپلوڈ کیا اور یہ تقریباً دو لاکھے قریب یہ فارم بنتے ہیں جس سے فارم فورٹی فائیو سے لے کے فورٹی نائن تک ہے سارے سارے ہو گئے تھے اپلوڈ جی جی ایک دفعہ سارے اپلوڈ ہوئے تھے اور اس کے بعد سرور ڈاؤن ہوا تھا جو اب تک داؤن ہے یعنی مگر وہ تو کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے آف لوڈ کر دیئے وہ سیلیکٹیو آف لوڈ ہے مطلب آپ ہی کہہ سکتے کچھ میں آپ کو ایکسس ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ ہلکے ایسے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ نشائندہ ہی کی گئی تھی کہ وہاں کے جو پورٹی فائیو پہ اس کو ٹیمپرڈ کیا گیا تھا تو اس کو اب وہاں تک ایکسس نہیں ہے اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے جو کنسرن لوگ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کی جانے سے کہا گیا کہ یہ سرور کے ایشو ہے کیونکہ وہ تقریباً دو لاکھے قریب پامد ہیں اور اسی کے ساتھ کیونکہ ہر انہوں نے آف لوڈ نہیں کیا سرور ڈاؤن ہو گیا اتنا لاکھ پور روپے تو سرور آپ کیسے ہوگا اتنا خرچہ کرتے ہیں وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور یہ وہ کیا پھر پیسہ کدھر گیا سارا دیکھیں جو یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب آئے تھے انہوں نے چھپیس کورڈ پر صرف الیکشن منیجمنٹ سسٹم پہ لگا ہے اس کے علاوہ جو وہ وہ مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا وہ بھی اس پہ بھی کوئی پریگریس نہ دکھائی دی اب یہ جو معاملہ یہ انتہائی سیریس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کل کو جو الیکشن ٹریبیونل اب قائم ہو چکے یہ معاملہ وہاں پر جانا ہے جبکہ اس کے مطلب جو فارم آئے ہیں وہ بقاعدہ طور پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ دو کو نو میں تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک 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 سا ہے اور اس کو ایڈ بھی کیا گیا ہے کہیں جو ٹوٹل ووٹ ہے اور جو کاسٹ ووٹ ہے اس میں فرق ہے چھوڑو اس میں اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جو فارم ہیں وہ اصلی ہیں کہیں کٹنگ ہوئی گئی ہے بدلے گئے ہیں تو وہ بھی نظر آ گئے لوگوں کو اس سے ہمیں نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہوگی نا چال ہے جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ وقار صحیحت سر پلڈ آٹ کی جانب سے بھی جو ایک ریپورٹ آ گئی ہے اور انہی خدشات کا ازدار کی گئی ہے ہاں جی یہ دو ہزار چوبیس کے کا الیکشن شفاف نہیں دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں جی کم تر شفاف ہے بلکل کیونکہ اس کی ریٹنگ جو کوئی انچاس فیصد ہو گئی ہے جی انچاس اسکور اس کا فورٹی نائن ہے احمد بلال محبوب صاحب پلڈ آٹ کے سرورہ ہمارے ساتھ موجود ہے اچھا السلام علیکم اسلام شاہبی صاحب بلال صاحب آپ نے یہ الیکشن جو ہے یہ تو بازی لے گیا پچھلے الیکشن پر یعنی کم شفاف ہے ان کے مقابلے میں بلکل یہ بہت افسوس ہوا ہمیں بھی بجائے اس کے کہ ہم ترقی کرتے شفافیت زیادہ ہوتی ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جی ہاں دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں بھی یہ کم شفاف ہے شفاف ہے دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں بھی کم شفاف ہے ففٹی سکس کو تھا دوزار تیرہ میں ففٹی ٹو تھا دوزار اٹھارہ میں اور اب ہم فورٹی نائن پہ آگئے ہیں تو اب یہ تقریبا ہم دوزار آٹھ اور دوزار دو کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے انتخابات ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں جی الٹا سفر ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ مگر بارہ الیکشن تو ہو گئے ہیں نا جی الیکشن ہو گئے ہیں الیکشن کے رتوجیے میں حکومتیں بھی بن گئی ہیں لیکن الیکشن کے بارے میں کچھ جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جانے چاہیے اولا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کے بعد اگر ضروری ہو تو الیکشن ٹرائبونرز میں بھی یہ معاملے جائیں گے اور اگر بہت ضروری محسوس ہو تو کمیشن فرن انکواری بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن فلال تو الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت دینی چاہیے آپ نے تو رپورٹ پہ آج رپورٹ جاری کر دی ہے نا اس میں آپ کی رپورٹ جو ہے آپ نے ساری باتیں تو اس میں کہیں ہیں جی بلکل یہی باتیں کہیں ہیں کہ ان سوام سوالوں کے جواب الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے کہ نتائج میں تاخیر کیوں ہوئی فارم دیر سے کیوں اپلوڈ ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں فارم فورٹی سیون اور فورٹی فائیو کے درمیان تفاوت کے بارے میں اتنی شکایات کیوں ہیں تو یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دینی چاہیے تاکہ الیکشن وہ خراب نہ ہو تو اب مگر اگر الیکشن کمیشن تیز رفتاری سے یہ کام نہیں کرتا تو پھر کیا کرے ہم پھر ہمارے شکوک و شبہات مزید بڑھ جائیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کے اوپر کو ایکشن لینا چاہیے اس کو کو کمیشن اف انکواری بنانا چاہیے اور ان کو الیکشن کمیشن کی رپورٹ وہاں بھی پیش ہوتی ہے پارلیمنٹ میں ان کو بھی الیکشن کمیشن کو اس رپورٹ کو زیر بحث لانا چاہیے میرے خیال میں اس بات کو اگر وہ جواب نہ دے تو چھوڑتا تو نہیں چاہیے مگر اپوزیشن تو تو کہتی ہے ہم سڑکوں پہ آئیں گے کوئی سڑکوں پہ آکے کوئی مضابع ہوگا اگر یہ ان چیزوں کا تشفی بخش کو جواب نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر کیا کریں گے پھر وہ احتجاج کریں گے سڑکوں کے اوپر تو بہتر ہے کہ اگر اس جواب مل جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو ڈیبیٹ کر لیا جائے بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر آنے کی نوبت آئے مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں سر کہ عید کے بعد ہم بھی آ رہے ہیں ابھی تو جو ان کی عورتوں کی نشستیں تھی پی ٹی آئی کی جو سننی کانسل کلیم کر رہی تھی وہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں دی دوسری جماعتوں میں بانٹ دی اور آج تو پشاور ہائی کوٹ نے بھی اس پر حکمیں امتنہ ہی جاری کرتے ہیں جی سپیکر کو کہا ہے کہ جی حلف نہیں اٹھوائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مخصوص نشستیں تھی ان کو سننی اتحاد کانسل کو ان کا حق تھا ان کو مل جانی چاہیے تھی کیونکہ وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا انتخابات میں حصہ لیا ہوتا تو ان سے یہ تقاضی بجا تھا کہ بھئی آپ نے لسٹیں جمع نہیں کرائیں اب اگر انہوں نے حصہ نہیں لیا تو لسٹیں جمع کرانے کا تقاضی تو بے معنی ہے لہذا ایک نئی حقیقت وجود میں آگئی ہے انہوں نے اسمبلی کے اندر ایٹی وال میمبرز ہیں اس کے حساب سے ان کو خواتین کی اور نال مسلم کی نشستیں ملی چاہیے تھی میرے خیال میں تو غیر مصفانہ فیصلہ ہے مگر وہ کہتے ہیں یہ قانون کے مطابق ہے قانون اس کی اجازت نہیں زیرا تو قانون میں ترمیم ہونی چاہیے قانون اس بارے میں خموش ہے ان پارٹیوں کے بارے میں جنہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہ لیا ہو کیونکہ یہ تو غیر منطقی بات ہے نا جس پارٹی نے انتخابات پہ حصہ نہیں لیا وہ کیسے یہ لسٹیں جمع کر آ دیتی جس کا تقاضی کیا جا رہا ہے تو قانون اس کے بارے میں زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خموش ہے اور دوزار انیس میں الیکشن کمیشن نے اس طرح کی نشستیں باپ کو دے دی تھی خیبر پختونخواہ کے اسمبلی میں تو یہی کام ان کو ابھی بھی کر لینا چاہیے تھا پر اب تو معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا یہ ابھی ہائی کورٹ میں ہے پھر ہائی کورٹ میں ہوتا ہوا سپریم کورٹ جائے گا جی سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو پائے گا اگر یہ عورتوں کی نشستیں بھی پی ٹی آئی کو مل جاتی یا سننی کانسل کو تو ان کو ٹھہرا تو کچھ آتا نا حالات بہتر ہوتے میرا بھی یہ خیال ہے لیکن انصاف کا تقاضی بھی یہی تھا کہ ان کو یہ مل جاتی تو اتنی بے انصافی کا تاثر جو ہے ان کے اندر یہ پیدا نہ ہوتا جو پیدا ہو چکا ہے کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ نشان کی ایک آہ التخابی نشان نہ مل سکا اس کی وجہ سے تو انہوں نے کم از کم کا اپنی لوگوں تک ابلاغ کو کر لیا لیکن اب ان کی مخصوص نصیستیں تو ان کو مل جانی چاہیے تھیں بلال صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے انیس ست ستتر میں دھاندری کے خلاف تحریک چلائی اور پھر مارشلہ نصیب میں ہو گیا اور پھر جناب آٹھ سال تو کسی نے نام نہیں لیا پھر انتخاب آئے ہمارے حصے میں تو غیر جماعتی آئے تو آپ یعنی ایسی تحریک چلائیں کہ اگر ایک پاؤں پہ چوٹ لگی ہے تو دوسرے پہ بھی لگ جائے اور اور بازوں پہ بھی لگ جائے اور سینے میں بھی لگ جائے تو ایسی تحریکوں سے بھی تو اس نواق کرنا چاہیے نا نہیں تحریکوں کا لتیجہ تو یہی ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ کامی اسمبلی میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں جیسے دوہزار چودہ میں کیا تھا اس وقت بھی تو یہ سرکوں پہ تھے نا حکومت میں دل بڑا کرے اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا جذبات کو قابو کرے اور کوئی راستہ نکالے ایوزار بہت بہت شکریہ سر آپ کے جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی ناظرین کے پی میں اور پنجاب میں آج کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے وزیر واپس سامنے آگئے ہیں تو اب جو سسٹم ہے وہ آگے کی طرف چل پڑے گا جی سر دس وزیر نئے ہیں پندرہ میں سے پندرہ میں سے نئے چہرے نئے چہرے ہیں اور مضمل اسلم جو ہیں وہ مشیر بنائے گا ہیں خدانہ کے مشیر ہوں گے جی ہاں تو فائنینس کا ظاہر ہے ان کا بیک گراؤنڈ ہے ہاں بڑی اچھی بات ہے ہاں اور جگڑا صاحب جو ہیں فلال ہاں فلال وہ نہیں ہے سر نہیں وہ بھی وزیر نہیں بنے مشیر نہیں بنے نہیں سر ابھی نہیں اچھا تیمور سلیم جگڑا ہاں جی ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی اب ہمارے پنجاب میں پنجاب میں بھی نئے چہرے ہیں نوجوان ہیں آئے ادھر ہی تھے آپ بیٹھے ہوئے تھے ہاں ہاں میں تھا ہاں اور پرانے پرانی فیملیز کے نئے نوجوان جو ہیں آگئے ہیں میدان میں اب دلچسپ بات یہ ہے ہم کہ جو ہماری اقلیتوں کے ہم آہ دو نمائندے شامل ہیں کابینا میں اچھا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے رمیش سنگھ اروڑا ہم اور فیصل تاہر صدو ہم تو دونوں نے حلب اٹھایا اچھا اور رمیش سنگھ اروڑا کے ساتھ تو ہمارے کئی سکھ بھائی تھے وہ آہ یعنی سرحلت پار سے بھی آئے تھے مشتقی پنجاب سے اچھا اور گر بجن گل صاحب جو تھے بڑے مشہور شاعر ہیں انہوں نے دو کتابیں مجھے پیش کی ہیں اور مجھے بھی اور سلمان غری صاحب وہ بھی تھے اچھا ان کو بھی اچھا گر بجن سنگھ نے اور خیر پنجاباں خیر پنجاب پانیاں دی سرطال اب یہ ہمارے سکھ بھائی جو ہے نا ان سے تو پنجاب کا غم جو ہے نا بس ان کو کھائے جاتا ہے کھائے جا رہا ہے جیوے ترتی پانچ دریاماں دی سینے ویچ بیجے چاماں دی آج ٹوٹ کے تندو تند ہوئی ایدھے تیز تڑک دے ساماں دی ایدھر ادھر بھی پیڑاں کاٹ نہیں ایدھر بھی سپن کرنڈے گئے سورج دے ہندیاں سندیاں ہی اسی سکھر دوپیرے بندے گئے کیا برحال رونا ہے ہمیں بھی افسوس ہے کاش ہمارے سکھ بھائی قسمت کی ستم ذریعہ ساتھ ہوتے اور یہ ہم تقسیم نہ ہوتی اب مریم اورنگزیب سینئر منیسٹر بن چکی ہیں بڑھے جناب کررو فر سے تقسیریں بنوار رہی تھی مریم تو بھرالہائی وزیر اعلیٰ تو بھرال ان کو بھی لہور آمد مبارک ہو رانہ صلی اللہ اللہ نے حلف نہیں اٹھایا آپ مرکز میں چلے جائیں شاید ایتر پرویز رشید صاحب انہوں نے بھی حلف نہیں اٹھایا میں نے پوچھا بھئی آپ کا حلف کہاں ہے کیا کہتے ہیں تو مسکرادی ہے کہ لے کہ آپ نکالیں میں اٹھا لیتے ہیں اچھا اب یہ ہے ایک ہمارے بڑے پیارے دوست اور عزیز ہم چودری ناصر محمود وڑائچ اچھا ڈی آئی جی تھے پریزنس کے جیل خانہ جاتے ہیں ڈی آئی جی جیل خانہ ریٹائر ہو چکے تھے وہ انتقال کر گئے اور ان کے بچے دونوں لڑکے علی اور حسن امریکہ ہوتے ہیں اچھا 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 امریکہ انتقال امریکہ میں ہوا امریکہ میں انتقال ہوا وہیں تجفین ہوئی کیونکہ اب تو عزیزوں کار بہت رہتے ہیں وہاں اور وہیں مٹی اوڑکس ہو گئے اور اب ان کے بچے آئیں گے تو اب فیصلہ باد میں تقریب ان کی منقض کریں گے یعنی ان کے لیے وہ قرآن خانی کی مجلس تو بہرحال بڑے ہی اچھے افسر تھے اور بڑے ان کے راز ان کے سینے میں تھے بڑے سیاسی قیدی اور دوسری قیدی ان سے براقاتیں ہوتی تھیں ان کے ان کو کیسے دیکھا کون ان سے ملتا رہا کیا کیا ہوتا رہا دینوں کے پیچھے بڑی ایک کہانیہ تھی اور میں نے ان سے کہا میں آپ کا ایک تفصیل ہی انٹریو کروں گا یا کوئی کتاب لکھ دیتے وہ انٹریو نہیں اب وہ میں اس پہ تھا اچھا ایک تفصیل ہی ان سے انٹریو کرنا ہے لیکن وہ بیمار ہوئے اچانک صحت نے اجازت نہیں دی اور پھر وہیں ان کو امریکہ لے جائے گئے وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو کولیکس تھے اور محکمے کے ان کے جو ساتھی تھے اور جونئرز تھے بڑے کٹھے ہوئے بڑی ان کی یاد میں تقریب انہوں نے منقض کی اور مجھے بھی اس کی تصویریں بھیجیں اور بڑی دل سے دعا نکلی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اچھے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے ان کو ان کے لیے عصال سواب کی مجلسیں منقض ہوتی ہیں تو ایسے ہی ایک بڑے کام کے بڑے بھلے افسر تھے اور بڑا ایک وڑائچ تھے اور جٹ تو آپ کو پتہ نا ہمارے پروید علی صاحب جو ہے جی وہ بھی جٹ اور چودری شجاہت حسین صاحب وہ بھی جٹ ہمارے سوہل صاحب بھی وڑائچ تھے اور ہمارے جو وڑائچ تو جو ہوتا ہے حکمران خاندان تھا نا ہمارے جو رنجیت سنگھ تھے وہ بھی وڑائچ تھے ہاں تو برحال پنجاب جو چلے اب یہاں بھی اور گل یہاں بھی ہیں اور گل ودر بھی ہیں مچنگی پنجاب میں اب وہ ملتے ہیں ہم سے ہم ان سے ملتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں بھی آسو آتے ہیں ان کی آنکھوں بھی آتے ہیں بس چلے سر بارال آہ بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنے خیال رکھی ہے اللہ حافظ